بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کیٹسن کے چٹے نمبر ٹین کی پارٹ سوئی کی ویڈیو کو ڈرگز یوزن گلوکوما ویسے تو یہ آئی کی فارمکالوجی ہے بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن چونکہ گلوکوما کے ٹریٹ پینٹ میں اکثر اے 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 ایس ورے ڈرگز یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو انہوں نے اے 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 ایک ٹاپک بتا دی ہے میں وہ فلویڈ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی ویسے آئی بال کے اندر پریشر بہت ہو جاتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے پھر جو آپٹیک نرو ہوتی ہے وہ ڈیمج ہونا شروع ہوتی ہے فیلڈ ویجن جو ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو اس طرح کے پرابم جاتے ہیں آگے پاس اب مینی کرزنگ میں پیچھے ایک ڈیاغرام ہے یہ دیکھ لیں مینی کرزنگ کی دوسری بک ہے اب یہ دیکھو جنابے والی یہ انہوں نے آئی کیا ایک کروس سیکشن شو کیا ہے کافی چھوٹا کروس سیکشن ہے یہ یعنی کہ یہ آگے والا وہ آپ کے پاس کارنیا موجود ہوتا ہے جو آپ کو آگے بلیک لگ کر نظر آتا ہے اور یہ پیچھے وائٹ والا سکلیڈا موجود ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے آئرس آئرس ہے جو آگے والا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریر چیمبر اور آئرس ہے جو پیچھے والا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریر چیمبر صحیح ہو گیا اب پوسٹیریر چیمبر کے اندر یہاں پہ موجود ہوتی ہے سیلیری باڈی یہ میں ویسی آپ کو انڈڈکشن بتا رہا ہوں فارمکولوجی سے وائٹر بتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا بہت آک Nam mean اب یہاں پہ موجود ہوتی ہے سیلیری باڈی اس سیلیری باڈی سے سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک وز یومر تھیکھا کیا جو آئی بال کندر کا فلوقتا ہے نا وہ سینوری بڈی زی سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو بھی ہی آپ کو testہ بھی کیا ہے جی دیکھ گ� � LOOK ہو رہی ہے ایک پاس ایکو محسا کی اور پھر یہ اکو 닝 پاستئل چمبر سے ہوتا ہوا جاتا ہے اینٹیلی چمبر میں اور انٹیری جمبر میں یہ بعدe ہو جاتا ہے میں کی سکری شن میں چل رہی ہوتی ہے اور اسیکی ڈرینیج بھی چل رہی ہوتی ہے سیکریشن ہری ہو رہی ہوتی ہے سیلری باڈی میں اور ڈرینیج ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک ٹرابیکولر میشورک موجود ہے اس ٹرابیکولر میشورک میں ڈرینیج ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسن آف دو ایکو سیمور جو ہوتا ہے وہ ٹرابیکولر میشورک کے تھرو ہی ڈرین ہوتا ہے البتہ جو باقی ٹین پرسن ایکو سیمور ہے وہ یوو سکلیریل ڈرینیج وہ ذرا مطلب فرق سٹرکچر ہے اس کے تھرو ڈرین ہو رہا ہوتا ہے یہاں سے بات ہمیں سمجھ میں آگئی اب گلوکوہ میں پرابلم یہ بن گیا ہے کہ فلویڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا گیا تو اس کا علاج کیا ہوگا فلویڈ کو کم کرنا فلویڈ کو کم کیسے کر سکتے ہیں یا تو ہم کچھ ایسے ڈرگز کریں گے جو ایکو سیمور کی سکریشن کو کم کر دیں ٹھیک ہے یا کچھ ایسے ڈرگز کریں گے جو ایکو سیمور کی ڈرینیچ کو بڑھا دیں ٹھیک ہے دونوں طرح سے حل یہ ہی نکلے گا جو آپ کا فلویڈ ہے وہ کام ہو جائے گا تو آپ کے پاس تین ڈرگ گروپس ہیں جو کہ سکریشن کو کم کرتے ہیں اور تین ڈرگ گروپسی ہیں جو کہ ڈرینیچ کو بڑھاتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کونسو یہ دیکھو جانا ہے کہ میرے یہاں پر دیکھئے گا تین ڈرگ گروپس ہیں جو کہ ڈرینیچ کو بڑھا رہے ہیں کون کون سے ہے جو ہائیلیٹ کیے ہوئے ہیں پروسٹرگ لانڈنز کولینو میمیٹکس اور ایلفا ایگونیسٹ یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ ڈرینیج کو بڑھاتے ہیں یہ دیکھو میں نے بتایا تھا ہے ایک ہوتی ہے ٹرابیکولر ڈرینیج اور ایک ہوتی ہے یو سلیرل ڈرینیج اینیویز تین ڈرگ گروپس ہیں جو کہ سکریشن کو کم بھی کر رہے ہیں کون کون سے کم کرتے ہیں سکریشن کو بیٹر بلوکس کو کم کرتے ہیں ایلفا ساری ایلفا ٹو سیلیکٹیو ایگونیسٹ کو کم کرتے ہیں اور کاربونک این ہائیڈریز انہیبیٹر سکریشن کو کم کرتے ہیں اب ہم انڈویجولی ڈرگ گروپس کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک لائن لیکھی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا چپٹر نمی سے ہم پڑ چکے ہیں اسی چپٹر کا دکھا رہا ہوں آپ کو بیٹر بلوکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھا گیا سیدھے لیے پہ سیدھے لیے اندر ہائیڈ ہائیڈ پورٹن ڈے ہاپ پرمیسیف ایفیکٹ آن ایکواز یومر سکریشن ٹھیک ہے یعنی بیٹر سپٹرز ہوتے ہیں وہ ایکواز یومر کی سکریشن کو اللاؤ کرتے ہیں تو یعنی کہ اگر ہم بیٹر کو بلوک کریں گے تو ایکواز یومر کے سکریشن اللاؤ نہیں ہو پائے گی ایکواز یومر کے سکریشن کم ہو جائے گی صحیح ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ بیٹر بلوکس جو ہوتے ہیں وہ ڈکریز سکریشن آف ایکواز یومر کاوز کرواتے ہیں اب بیٹر بلوکس کا آپ کو نام آنے چاہیے یہاں پر انہوں نے ایک نام لکھا ہے ٹیمیلول لیکن ایک دفعہ ایم سی کیو آگا جس میں کہا ہوا باتا ہے کہ پانچ بیٹر بلوکس کا بتائیں جو کہ گلوکوما کے ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ اس میں سارے بیٹر بلوکس نہیں لکھ سکتے بجائی یہ ہے کہ وہی بیٹر بلوکس لکھیں گے جن کی ممبرین سٹیبلائزنگ ایکٹیوٹی نہ ہو اور وہ آئی کے اندر سیف ہوں تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہاں پر اب نام لکھتی ہیں میں نے آپ کو ایک تو ہو گیا آپ کے پاس ٹیمولول ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب بیک ایٹرزن کے باقی نام ہم لکھے ہوئے ہیں بٹیکسولول اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جی کارٹلول پھر ایک آتا ہے لیوی بینولول پھر اسی طرح سے میٹی پرونول ٹھیک ہو گیا اور ایک اور یہ پانچ تو ہو گئے لیکن ایک ایکسٹر ماہ کو بتا جاتا ہوں ایک اور نام ہے جی بپنڈولول صحیح ہو گیا تو یہ سارے وہ بیٹر بلوکس ہیں جو کہ ہم گلوکوما کے ٹریٹمنٹ میں آئی میں یوز کر سکتے ہیں یہ تو بات ہو کہ ہماری بیٹر بلوکس کے بارے میں ٹاپیکل ڈراؤس کو طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے اس کے آل رائٹ نیکسٹ آتے ہیں آپ کے پاس پروسٹر گلینڈنز پروسٹر گلینڈنز میں نے کو بتا ہے یہ جہ تیر نا پروسٹر گلینڈنز کولینو میٹیکس اور الف آگونس یہ سارے ڈرینیج کو انکریز کر رہے ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ پروسٹر گلینڈنز فرسٹ لائن ڈرگ ہوتے ہیں اوپن اینگل گلوکوما کے اندر یہ بسکلی جتو ہی ہے جو کہ آئی کی بھوک ہے اس میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھئے گا فرسٹ لائن ٹیٹمنٹ فر پرائمری اوپن اینگل گلوکوما کیا ہیں پروسٹر گلینڈنز گلوکوما کی سب سے کامن ٹائپ یہی والی ہوتی ہے پرائمری اوپن اینگل لوکوما جو آنا وہ گلوکوما کی سب سے کامن ٹائپ ہے تو یہ یہ نہیں کہ ایٹی پرسن کے países کو نام بتا دوں تو ایک تو نام رنگos پتا ہے لیٹنے پرسٹ اب یہ لیٹنے پرسٹ جو کہہ سب سے دہ امپورٹن نام ہے یہ آپ کو loyalty ہوتا ہے لیکن لیٹنے پرسٹ کے علاوہ ہوتا ہے بری میٹو پراسٹ سہی کر بیک اٹ سے ایکچور نام لکھ جائیں اسی طرح سے ٹریو پرسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے یونی پرو سٹون بھی ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے اپنے یاد کرنے کریں نہیں کرنے نہ کریں لیکن لیٹنے پرسٹ کو ضرور یاد رکھ لیجئے گا باقی یہ واقعی مرضی ہے صحیح کی بات تو یہ ہم نے دیکھ لیا پروسٹ اگلینڈنز کو بھی کولینو میمیٹیکس بسی کلی کیا چکر ہے جی کولینو میمیٹیکس بسی کلی آپ کا میوسیز کاؤز کرواتے ہیں یعنی کہ پیوپل کی کنسٹرکشن کاؤز کرواتے ہیں اب پیوپل کی کنسٹرکشن سے ہوتا بسی کلی کیا ہے یہ دیکھو یہ ڈیاگرام دیکھئے گا آپ کو پتہ ہے کہ جو فلوڑ ہے وہ بنتا ہے اور پھر آگے اس نے انٹیرے چیمبر میں جا کے ابزارب ہونا ہوتا ہے تو اس کا طرح فلوڑ کا راستہ یہاں پہ ہونا چاہیے اب ہوتا ہے بسی کلی یہ ہے کہ جب بعض اوقات پیوپل ڈیلیٹ ہوتا ہے نا تو پیوپل کے ڈیلیشن کی وجہ سے یہ جو آئیرس ہے وہ یہاں پہ ٹچ ہو جاتا ہے لینز کو اور فلوڑ کو جگہ ہی نہیں ملتی آگے جانے کے لیے جب فلوڑ کو جگہ ہی نہیں ملتی آگے جانے کے لیے تو وہ ڈرین نہیں ہو پاتا ہے پیچھے اور پریشی ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ دیکھو اس طرح اندر سے کرتے کرتے پریشیر وغیرہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے بندے کو گلوکوما صحیح تو بعض اوقات جو مائیوٹکس ہوتے ہیں نا یعنی کہ وہ ڈرگ جو پیوپل کو کنسٹرک کروائیں وہ بڑے کام مائیوٹکس جو ہوتے ہیں وہ ان کو سوڑا سوڑا آگے کر جاتے ہیں آگے کرنے کے ویسے یہاں پہ جگہ بن جاتی ہے اور فلوڑ کا جو فلو ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے یعنی مائیوٹکس بھی اس طرح سے آؤٹ فلو میں ہیلپ کرتے ہیں اور مائیوٹکس کونسے ہوتے ہیں جو پیرا سمپتھائٹک کو ایکٹیویٹ کریں تو اسی لیے یہاں پہ نام آگیا کولینو میمیٹکس کا تو اس کو آپ کولینو میمیٹکس بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو آپ مائیوٹکس بھی کہہ سکتے ہو کئی دو اگر انہوں نے پوچھ لیا رول آف مائیوٹکس آہ ان گلوکوما تو آپ کو لیا بھی مائیوٹکس تو میں پڑے ہی نہیں تھے تو بسی کے لیے یہ ہو گیا آپ کے پاس مائیوٹکس سب کے بعد یہاں پر انہوں نے رکھا ہے سیدری مسل کانٹریکشن اوپننگ آف ٹرابیوکلو میشورک اور انکریسڈ آٹ فلو اوکے کے بعد انکریسڈ آٹ فلو ہوا وہ مائیوٹکس کی ویسے بسیقلی ہو رہا ہوتا ہے ڈرگ کے نام کون کون سے جی پائلوکارپین فائسوسٹیگمین دو نام ترینہ کو بتا دیئے ایک آگر پتہ ریلیکٹ ایک ہو گیا ایک انڈریکٹ ایکٹنگ ہو گیا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ نام جاننا چاہتے ہیں تو بیگ کیٹزنگ میں نے لکھا گیا کہ کاربا کول بھی یوز ہوتا ہے اسی میں اور اسی طرح سے ایکو تھائیو فیٹ بھی یوز ہوتا ہے ایکو تھائیو فیٹ اور ڈیمی کیریم بھی یوز ہوتا ہے دوبارہ چائنا یاد کریں یہ وہی نام آپ دو نام یاد کریں جو مینی کیٹزنگ میں لکھے ہیں وہی والے بہت ہیں لیکن جنابے والی اب اگر آپ نے فال تو انفرمیشن گیدر کرنی ہے تو میں آپ کو ہوتا دیا تاکہ آپ کو بیگ کیٹزنگ پڑھنی نہ پڑے اچھا جی کولانومیٹکس بھی ہو گئے تین ڈرگ گروپس ہو گئے میں پاس پھر آتے ہیں ایلفا ایگونیسٹس ایلفا ایگونیسٹس میں نام آرے ڈیپی ویفرین یہ بھی بسیکلی یوو سکلیرل وینز کے تھرو آؤٹ فلو کو انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک سارے آپ دیکھ لو ٹاپیکل ڈروپس کی فرامیم دے رہے ہیں صرف یہ جو کاربونک این ہیڈریز انہیبیٹر دینا یہ ہم اورل دے رہے ہوتے ہیں اور منیٹول آئی بھی دے رہے ہوتے ہیں میتھڈ اپ ایڈمنیسٹریشن یاد کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے اپنے تین ڈرگ گروپس کر لیے جو کہ آؤٹ فلو کو یا آپ کے ساتھے ڈرینیج کو انکریز کرتے ہیں پروسٹر گلینڈنس اور ایلفا ایگونیسٹ پروسٹر گلینڈنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرائیمری اوپن اینگل گلوکوما کا لائن فرسٹ لائن اف ڈرگ جوتا ہے وہ پروسٹر گلینڈنس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر پوچھا دینا امرجنسی ڈکریز ان انٹرو اکلو پریشن کے لیے کونسٹر رگ یوز کرتے ہیں تو امرجنسی ڈکریز کے لیے جو ڈرگ آف چوئس ہے وہ ہے پائیلو کارپین چاہے اوپن اینگل گلوکوما ہو چاہے کلوز اینگل گلوکوما ہو اب یہ اوپن اینگل گلوکوما کیا ہے بسکلی گلوکوما کو ہم فردہ دو کارٹیکلز میں ڈیوائیڈ دوسری 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 گلوکوما کے پاس پروسٹر گلینڈنس اور ویسے اگر پوچھا دے امرجنسی لورنگ کیلئی کونسٹر رگ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے آپ کے پاس پائیلو کارپین یہاں تو بات ڈان ہو گئی پھر آتے ہیں آگے پاس ایلفا ٹو سیلیکٹیو ایگونیسٹ اس میں نام ہے اپراکلونیڈین کا بریمونیڈین کا یہ یوز ہوتے ہیں آہ مطلب یہ سیکریشن کو کم کرتے ہیں جس طرح سے بیٹا بلوکر سیکریشن کو کم کرتے ہیں ایلفا ٹو سیلیکٹیو ایگونیسٹ پر سیکریشن کو کم کرتے ہیں اور ویری سیمیریلی کاربونیک انہیڈریز انہیبیٹرز بھی سیکریشن کو کم کرتے ہیں یہ سکریشن کو کم کرتے ہیں بائے کاربونیٹ کی کمی کر دیتے ہیں اس کی ویسے زیادہ سی بات ہے چونکہ کاربونیک انہیڈیز انیویٹرز ہیں خیر ان کے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ میکنزم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہیں فیلہ آپ کے ذہن میں بس یہی بات ہونی چاہیے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ این ایس کے کون کون سے ڈرگز گلوکوما میں جید ہوتے ہیں آپ کا پاتہ نہ چاہیے بیٹا بلوکرز کولینومیٹکس ایلفا ایگونیسٹ اور ایلفا ٹو سیلیکٹیو ایگونیسٹ بیٹا بلوکرز اور ایلفا ٹو سیلیکٹیو ایگونیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سکریشن کم کریں گے جبکہ کولینومیٹکس اور ایلفا ایگونیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈرینیج کو انکریز کریں گے یہاں تک بات ڈن ہو گئی کچھ ایسی مشکل چیز نہیں تھی اچھا کاربونیک انہیڈریز انہیویٹرز میں جو نام ہے ایسیرزولامائیڈ اور ڈورزولامائیڈ جو ہیں وہ آگے پاس لکھے ہوئے ہیں ادھر مینی کیاڈزنگ میں اس کے علاوہ میتازولامائیڈ بھی ہوتا ہے اور برنزولامائیڈ بھی ہوتا ہے اچھا جی آخر میں ایک اور ڈرگ گروپ لکھا ہوئے انہوں نے آسموٹیک ایجنٹس کا یہ انہوں نے درگ گروپ ہے یہ اتنے اپورٹن نہیں ہے یہ بیگ کیاڈزنگ کو بھی جب یورن آٹ فلو کو انکریز کریں گے تو باڈی کے جو فلویڈز ہوں کو کم کر دیتے ہیں تو ڈیائیوریٹکس کو ہم ان تمام بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں جو بیماریاں انکریز فلویڈ کی ویسے ہیں جس ہم ساگتوں پر سیلیبرل ایڈیما ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیائیوریٹکس استعمال کر سکتے ہیں آسموٹیک ایجنٹس میں جو امپورٹن تھے وہ اوپر والے چھے تھے تینکیو ویڈیو اچھے لگے شیئر ہو کیجئے گا چلانکو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ